بسم اللہ الرحمن الرحیم گرمیوں میں توہم لنگا کا استعمال انتہائی فائدہ مند ہوتا ہے اس کا بقادگی سے استعمال جسم کی گرمی کو مارتا اور تھندک پیدا کرتا ہے یہ انسانی صحت کے لئے ہر لحاج سے فائدہ مند ہے اس میں انٹی اکسیڈینٹ کی صلاحیت بھی پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ توہم لنگا میں اومیگا تھری بھی وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں یعنی اس میں دیگر کینہی سبساٹھ پیسر سے زائد اومیگا تھری پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے توہم لنگا کے پودے کا شمار ان پودوں میں کیا جاتا ہے جو سب سے زیادہ فائٹی اثر کی مقدار رکھتے ہیں یہ ہائی کلوسترال سے محفوظ رکھتا ہے دماغ کو مضبوط بناتا ہے توہم لنگا کا استعمال ہر طرح سے محفید ہے یہ سکین کے لئے بہت زیادہ بینی فیشل ہے توہم لنگا کے پیجو میں ہر قسم کی سوزش اور خارش کو روکنے کی ایسی ایک سوسیت موجود ہوتی ہے جو جلد میں نمی کو برقرار رکھتے ہیں مدد دیتے ہیں نہ صرف یہ بلکہ جلد پر ہونے والی سلخی کو کم کر کے دانوں کو پیدا ہونے سے رکھتی ہے جس سر سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ توہم لنگا کا تیل جلد میں پانے کی کمی نہیں ہونی دیتا توہم لنگا سے حاصل ہونے والا تیل ہر طرح سے سکین کے لئے مفید ہے سردیوں میں اکثر چہرے کے ساتھ آکونیوں ایریوں اور ہاتھوں کی جلد خوشکون لگتی ہے ایسی صورت میں ان حصوں پر توہم لنگا کا تیل لگانے سے بہت فائدہ پہنچتا ہے نہ صرف سردیوں میں عام موسم میں جسم کی کسی خوشک حصہ پائے جائے تیل لگایا جا سکتا ہے توہم لنگا میں ایسے جزا بھی پائے جاتے ہیں جو چہرے اور ہاتھوں پر بڑھتی ہوئی عمر کے سرات کو روکنے میں مدد دیتے ہیں توہم لنگا کے سیل میں انٹی اکسیڈینٹ اور پولیٹیو نیو ٹرینٹ کی بہت زیادہ مقدار پائے جاتی ہے اس میں ایلفہ لیوٹیک ایسٹ موجود ہوتا ہے جو کے ایک طاقت اور انٹی اکسیڈینٹ کے طور پر کام کرتا ہے یہ جوڑیوں اور لینوں کو بننے سے رکھتا ہے بالوں کے لئے بھی توہم لنگا بہت زیادہ بینی فیشل ہے پروٹین کی کمی بالوں کو بننے سے رکھتی ہے اسی کمی کی وجہ سے بال دو مو بھی ہو جاتے ہیں توہم لنگا بنیادی طور پر پروٹین فراہم کرنے کا کام کرتا ہے جو بالوں کی نشونما کے لئے اہم سمجھا جاتا ہے ہمارے جسم میں تانبے کی ضرورت سے کسی طور پر انکار نہیں کیا جا سکتا توہم لنگا میں موجود تانبہ بالوں کی بڑی تیزی سے نشونما کرتا ہے اس کے ساتھ میلانین کو بھی بڑھاتا ہے جو کہ بالوں کے قدرتی رنگ کو لمبے عرصے تک تبدیل ہونے سے رکھتا ہے یعنی بالوں کو وقت سے پہلے سفید نہیں ہونے دیتا بالوں کے ہلیے بنانے کے لئے زنگ کا ہماری ہراکہ حصہ ہونا انتہائی ضروری ہے اسی لئے اسے ایسے کھانوں کا استعمال رکھیں جن میں زنگ کی واہر مقدار پائی جاتی ہو زنگ کی یہ مقدار توہم لنگا میں کا ہی پائی جاتی ہے زنگ نہ صرف بالوں کی سلطیا کرتا ہے بلکہ اس سے بالوں میں قدرتی چمک دمک اور خوبصورتی برکرار رہتی ہے توہم لنگا میں قدرتی طور پر آئرین موجود ہوتا ہے آئرین بالوں کو گناہ اور لمبا رکھنے کے لئے ضروری سمجھا جاتا ہے آئرین بالوں اور بالوں کی جلس کو اکسیجن فرام کرنے کا سبب بھی بنتا ہے آئرین کی کمی کی وجہ سے بال تیزی سے گننے لگتے ہیں اور ان کا گناہ پنہ ختم ہو جاتا ہے اسی لئے اپنی روز مرا کے زنگی میں توہم لنگا کا استعمال اس لئے بھی ضروری ہے کہ یہ بالوں کو آئرین پہنچانے کا اہم ضروری ہے اس لئے اسے اپنی روز مرا کے کھانوں میں استعمال کرنا ضروری ہے کیونکہ جلد اور بالوں سے ہٹ کر بھی توہم لنگا انسانی صحت کے لئے بھی انتہائی فائدہ مند ہے توہم لنگا میں موجود فیٹ ایسر خون میں کولیسٹریل کے مقدار کو متوازن رکھتے ہیں جس سے آپ کا دل سے حتماد واتوانہ رہتا ہے اور کئی بمائنی جیسے دل کی جٹکون دل کی درکن کا تیز ہو جانا وغیرہ سے بچاتا ہے ارزانہ توہم لنگا کا استعمال آپ کے جسم میں سسٹریل اور ڈسٹریل کے دباؤ کو کام کرتا ہے جو دل کی درکن کو موت عدل رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے یہ خمون میں موجود انسولین کی مقدار کو رکھتے ہیں اور بڑھنے سے رکھتے ہیں یعنی انسولین کی مقدار کو متوازن رکھتے ہیں جسم میں موجود بلیڈ شگر لیو کو توازن میں رکھنے سے نہ صرف ضیابیتس کا حطرہ کام رہتا ہے بلکہ اس سے انرجی بھی بڑھتی ہے توہم لنگا انرجی حاصل کرنے کے لئے کافی ہے اس سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جو افراد ہار ہو توہم لنگا کا استعمال کرتے ہیں انہیں کسی بھی قسم کی سوزس یا ترد کی کام شکریت ہوتی ہے کیونکہ اس میں امیگا تری فیٹی ایسڈ جوڑوں کو مضبور رکھتے ہیں اور سوزس سے دور رکھتے ہیں کھانوں میں توہم لنگا کا استعمال انہیں طاقتوار بناتا ہے کیونکہ اس میں کیلوریز نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں اسی لئے اسے کھانے سے وزن نہیں بڑھتا توہم لنگا جسم میں موجود انسولین کی تداد کو توازن میں رکھتا ہے یہ انسولین وزن بہانے اور پیپر چربی جوانے کی وجہ سے بنتا ہے اسی لئے اگر موٹا پے کا شکار افراد ہونا ایک جمعہ توہم لنگا استعمال کریں تو ان کے وزن میں نمائیاں کمی نظر آئے گی اس کے علاوہ توہم لنگا میں ٹریپ ٹوفین بھی پائے جاتا ہے جو ایک قسم کا امین و ایسر بھی کہلاتا ہے یہ جزا پر سکون نیند لانے کا سباب بنتے ہیں توہم لنگا کو اس حوالے سے دوسری تمام غزائی جزا پر فوقیت حاصل ہے کہ اس میں دیگر کی نسبت پروٹین ہے پروٹین اس میں واہر مقدار پائے جاتا ہے اس میں موجود پروٹین گردم اور گندم اور چاول میں موجود پروٹین سے زیادہ ہوتا ہے اس میں ایک اہم موجود اسٹرونیٹیم پائے جاتا ہے جو پروٹین بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے توہم لنگا کا دن میں ایک باستعمال آپ کی رزوانہ کی جسمانی ضروریت کے مقابلے میں ٹھارہ فیصد کیلشم فرام کرتا ہے کیلشم ہڈیوں کو مضبوط رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اس میں ایک ایسا جوز ہے جو کیلشم کو ہڈیوں میں جزب کرنے کے عمل کو تیز کرتا ہے سہت مند حازمان کے لئے بھی توہم لنگا جزوئی اثر رکھتا ہے اس کا اجتمند حضام میں حازمان بہتمن آتا ہے کھانا جلد حضام کرنے میں مدد دیتا ہے توہم لنگا کے دو کھانے کے چمچ ہمارے جسمیں دس گرام تک فائر بر فرام کرتے ہیں جو کہ ہماری روز مرہ کی ضرور کے حساب سے ایک تہائی کام کرتے ہیں اس کے علاوہ توہم لنگا کا رزوانہ احتمال پیٹ کی تضابے کی سپائی کرتا ہے جس کے وجہ سے آپ پیٹ کے جملہ امراض سے بھی محفوظ رہتے ہیں مجھے میز ہے کہ آپ لوگوں کو آج کا ٹوپک بھی ہا پسند آیا ہوگا کمارس کر کے بتائیں اگر ویڈیو اچھی لگیا تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں نیسٹ ویڈیو تا کے لئے اللہ حافظ